ہر سر تیرے سجدہ میں سرف گنہ ہے توحید کا کلمہ تو یہی کہتا ہے دوحید جو بھی تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے سلوہ کی محمد سے وفات ہونے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں نہ ہو گر حمد تو سر بھی دوش پہ ایک بار ہوتا ہے جو سردے سرے میدان وہی سردار ہوتا ہے سید اندیس یتنا نسلِ حسین اندیس یتنا مشورہ دے رہے ہیں ادھر آ ادھر آ عشقِ بہرِ پنجتن میں ڈال دے کشتی جو اس میں ڈوب جائے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے نعرہِ سلوہ بسم اللہ جناب شاعرِ اعلی محمد خناب شوقت الرزا شوقت صاحب بسم اللہ شکر بہت شکریہ بہت شکریہ بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری سے دیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ جائے تھا خورم بھائی کے لئے ان بھائی کے لئے دیگر آپ کے لئے دعائیں میری ذمہ ہیں مازد کے ساتھ وقت بچانے کیلئے کہہ رہا ہوں میری اللہ یہ جتنے ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جو بندے بول لیتے ہو آمین کہنا میرے مالک کے ذکر کی عزت کا واسطہ میرے وطن کی خیر فرمائے جو مرشد آدے تشریف فرمائے ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا فرمائے لکس اجاز صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک امتیاز بھائی سے لے کے آخری عزادار تک جو جو بیمار ہے تقسیز سے بڑے دنوں بعد مرشد نظیم شمشی صاحب کی زیارت ہوئی ہے شہزادی انہیں اس ذکر کے وسیلے سے شفائے کلی عطا فرمائے جو بولنے اندیو ترلہ جے آمین آکھا جے میرے اللہ عدلیہ کو کامیابی نسید فرمائے پاک آرمی کی حفاظت فرمائے میرے ملک کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے بادشاہ حسین کے شیعہ سنی عزادار اپنے مشترکہ محسن کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے ماتمیوں کی حفاظت فرمائے مسلم بھائش علیہ کے آخری ماتمی تک آمین کہہ دینا میرے مالک اس رات کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت میں سنکھ کرنا حیدر کی ولا پر جب انسان کہے نانا ناکس صاحب غور کیجئے گا لمحہ بھی میں نے اپنے کسی سامے کا ذائع نہیں کیا ایون جو ذرا سا دو ڈھائی منٹ کا خطبہ پڑھتا ہوں میں وہ بھی نہیں پڑھا میں نے صرف اس لیے کہ میں زیادہ پڑھ لوں حیدر کی ولا پر جب انسان کہے نا نا ایک نا کا مطلب ہے نا اور جب دو دفعہ نہ آ جائے تو پھر یہ تاقید ہے زور کی نا ہے یہ کپڑا میرا ہے یہ بچہ کہتا ہے میں لے لوں میں کہتا ہوں نا یہ بھی کافی ہے یہ دو منٹ بعد اٹھا لیتا ہے باہلو سن میں کہتا ہوں نا نا آئی جن میں کہتا ہوں نا نا یہ میرا ہے اب یہ زور کی نا ہے تاقید کے ساتھ نا ہے ایک نا نفی کی مولادہ واسطہ میری الویکن بیٹا جلدی بیٹا فیصلہ کرو آنا ہے تو ٹھیک ہے جانا ہے تو ٹھیک ہے لیکن لمحہ زائے نہ کرو میں ایک نا نفی کی ہے بڑی مہرمانی بھائی جن اور ایک نا انکساری کی ہے بندے ممبر پہ الان کر دیتے ہیں دبیر دورانی سے دوران میں کہتا ہوں نانا میری مجال ہے یہ بیٹا انکساری کی نا ہے ایک اور نانا ہے وہ رشتے کا ہے میں دورانی صاحب کہہ رہا ہوں ایک نا نفی کا ہے ہاتھ کھول میرا بچہ ایک نا نفی کا ہے ایک نا انکساری کا ہے ایک نانا رشتے کا ہے میں تین بار نانا پڑھنے لگا ہوں چار مصروں میں جو علی بھائی پہنچ جائے اس پہ واجب ہوگا بولنا تاریک جو نہ پہنچے گلا کوئی نہیں میں کہہ رہا ہوں ہیدر کی ولا پر جب انسان کہے نانا شوقت اسے جنت کا دربان کہے نانا آجان خوشن بول میرا بچہ شاہ باس غازی استہ دینے جڑے کھڑے ہو حسین استہ دینے اللہ کہہ یہ ہاتھ اوچھے رہے یہ چہرے سلامت رہے میرے حصے کی مجلس ہو گئی اللہ اکبر جی سلام ہے آپ کو ہیدر کی ولا پر جب انسان کہے نانا ہیدر کی ولا پر جب انسان کہے نانا شوقت اسے جنت کا دربان کہے نانا میری مجال ہے ڈاک صاحب ایک جملہ آپ کو فون پہ میں نے کہا تھا کہ لگتا ہی نہیں کہ میں نیاز بیک پڑھ رہا ہوں یا انچولی پڑھ رہا ہوں آپ نے کہا واقعی یہ میں چوتھا مصرہ پڑھنے لگا ہوں یہ واقعی کے دلیل میں ہے دیکھئے گا کیا ہو رہا ہے ہیدر کی ولا پر جب انسان کہے نانا شوقت اسے جنت کا دربان کہے نانا یہ حسن کرم بھی ہے یہ ظرف مودد بھی حسنین کہے نانا سلمان کہے نانا حسن کریں حق 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 جتنے علی حق کہہ شکتے ہو اترے تو ہاتھ اڈھا ہو جنہیں علی حق لگتا ہے وہ سلامت رہیں آپ شہدادی عزت دے یہ چہرے سلامت رہیں چل بھائی علی حسین ترہے محرمے تھے دو دن تسیح آنی سکے تھے جا جائی گئے ہو بھائی جان بھی آئی تشریف لینے تے چلو میرا دل پیا کردہ ہے پڑی ہو کھینکہ لے تے نہیں پڑی پورے پاکستان اچھ نہیں پڑی چلے بڑی مہربانی لو اس سے آگے اگر چل سکو تو حسین کہیں نانا سلمان کہے جاؤ دنیا سے کا شوقت کہہ رہا ہے نانا نہیں رسول موظم کا کال ہے نانا نہیں عادت ہے میری میں آپ کو شہر سنا دے تم فون پہ یہ میں آپ کو بھی نہیں سنا سکا نانا نہیں رسول موظم کا کال ہے نانا نہیں مہربانی کرنی ہے بیٹا مہربانی کرنی ہے میں تو انکل بھی ترلا کیتا ہے آپ پسج نہیں بولنا تجھے آپ پسج ہی بولنا ہے تو میں نے کیوں بلائی ہاں نانا نہیں رسول موظم کا کال ہے اس دین کی بقاہ شہ مشرقین سے جہاں دنیا سے کہہ شوقت کہہ رہا ہے آسان تو نہیں ہے علی کے پسر کا عشق کار پیمبری ہے محبت حسین سے کروڑ شکریہ اور شبندے کا جو یہ توی مشکل بات پہ بولا ہے جتنے سامنے کھڑے بھائی جان بڑی مہربانی ہے ہاتھ اٹھا آپ کا بڑا اچھا لگا مجھے بی بی عزت دیں اللہ کرے یہ ہاتھ یہاں رہے بڑا اکھا کمزی انتیاز غازیدی قسم ہے آسان تو نہیں ہے آسان جی جی وہ آسان تو نہیں ہے علی کے پسر کا عشق کار پیمبری ہے محبت حسین سے اللہ عزت دے آپ کو کار پیمبری ہے محبت میں نے بکھنا ہے نہ 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 میں نے بکھنا ہے کار پیمبری ہے محبت حسین سے ایک گفتگو تعمیل حکم میں پڑھنیئے مجھے ایک نظم اپنی مرضی سے سنانیئے مجھے وہ جو کل میں نے بات کی تھی کہ زندگی میں اب تک جتنا کہا ہے اس کا چالی فیصد پڑھا ہے میں نے ساٹھ فیصد نہیں پڑھا اس ساٹھ فیصد میں سے ایک توفہ ہے تمہارے لئے تمہارے کلیجوں کی برداشت کو دیکھ کے تمہارے ذرف کی طاقت کو دیکھ کے میرا دل کر گیا ہے ہر بندہ ایسی چیزیں سنتا نہیں آٹھ دست شیر کازم بھائی میری مرضی کے سن لو نظم کا ٹکڑا اور یا علی مدد گفتگو ہے اس نظم میں بڑے مشکل پیرائے میں حسین کے نوکر کی گفتگو ہے حسین کے اللہ سے بہت کسی نالائک بندے نے اس مظلوم قوم کے بارے میں ان ماتمی جوانوں کے بارے میں غلط رائے پھیلا دی ہے کہ ہم علی کو یا حسین کو اللہ مانتے ہیں چودہ کی قسم ایسا نہیں ہے اللہ وہی ہے جو حسین کا بھی ادا ہے چلو جنت وارچ نہیں ہو دات نہ دیو خیرے گدارہ ہو جائے گا جنت وارچ ہو بندے بولو جنت وارچ ہے ہو بندے بولو جنت وارچ ہے گل نہیں تو اڈی دات بھی نہیں چاہی دی علی شک کسی نالائک آدمی نے یہ خبر پھیلائی ہے کہ ہم علی کو اللہ مانتے ہیں حسین کو نا 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 چودہ کی قسم ہے اللہ وہی ہے جو محمد کا اللہ ہے جو علی کا اللہ ہے جو بطول کا اللہ ہے جو حسین کا اللہ ہے جو بارہ کا اللہ ہے جو چودہ کا اللہ ہے جو پنجتن کا اللہ ہے یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے سیتیس برس اس قوم کی ناکری کرنے کے بعد اعلان کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ جو علی کو اللہ مانتا ہے اس پہ بھی لانت ہے جو اپنے جیسا مانتا ہے جی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بولے اگر بلو بولے اگر ٹائم تھوڑا ہے بول دے ہو بول دے ہو جیڑے ہاتھ اچھے جا سکو بولو ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین کے ناکر کی گفتگو ہے حسین کے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے گفتگو ہے حسین کے ناکر کی حسین کے خالق سے میں نے بیکھنا ہے غازی دا واستہ ہی میں نے بیکھنا ہے میں ایک ایک شیرچ نا انہیں انہیں وڈیاں کتاباں پڑھوں امام حسین تھی قسمی سیڈی پڑھ کے پڑھ لینا ہو رہی کتاب پڑھ کے پڑھنا بڑا اکھا کامی ایٹی ایٹی ہیں وڈیاں وڈیاں کتاباں میں ایک ایک شیرچ پڑھوں ایک مصرہ ہے جس میں آدھے مصرے میں دورانہ ہے میں نے اپنے آپ کو ایک مصرہ ہے جس میں آدھے مصرے میں میں نے جواب دورانہ ہے ایک مصرہ سوالیہ ہے ایک جوابیہ ہے سوالیہ ہے میں نے کہا جوابیہ ہے اس نے کہا میں نے سے مراد میں شوقت ہوں اس سے مراد وہ بادشاہ ممکنات ہے وہ خالے کے عدل ہیں اب جنہیں شائری سمجھ آتی ہے اس بچے نواکھ میری الوکھے میں بڑا برا لگ دا جیسے لکو بندہ میں لیسے جک دوسرے ناو گاپو مارے جب گپی مارے ہوں دیئے تھے اندھگی لوڑے میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے آپ دہا دے مصرے کی گنجائش تو ختم ہوگی آپ شیر کہہ لیتے ہو اب باقی بچ گئے آدھا مصرہ اس کا حسن دیکھنا ہے اس پہ اتنی قیمت دینی جتنی بنتی ہے میں نے کہا زمین پہ کوئی بینیاز ہے جس بندے استخارہ کی تہتے ہیں نہیں آیا وہ بالکل نہ بولے میں نے کہا زمین پہ کوئی بینیاز ہے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین سیجی سلام جے میرا سلام جے میرا جی باہیم جی بادشاہ مولا مولا جھولیاں بات کرن دو آنیا پتراندیاں علی شاہ غازی استانے لی ہیں ہائے دری سارے ہائے دری میں نے کہا زمین پہ کوئی بینیاز ہے میں نے کہا زمین پہ کوئی بینیاز ہے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر کیوں میرے قتل کے سامان کیے جاتے ہیں یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں میں نے کہا زمین پہ کوئی بینیاز ہے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین میں نے کہا میں تیرا بندہ ہوں میرا دل کرتا ہے میری تیری ملاقات ہو میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین آج ہی چاہے 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 میرے نال بول نہیں غازی دا واسطہ ہی بول نہیں میرے نال سکینے ہی کو کچھ آج ہسین دی قسم ہی میرا پڑھانتے دے لئی میں کسی جنت میں کھڑا ہوں اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا ہوں غازم پین ایسے پر لگے ہوئے مجھے مسلم بھائی جیئے آپ میں نے کہا کہ تو اچھے آج ہی میں نے کہا کہ تو اچھے ملاقات بس میں ہے میں نے کہا کہ تو اچھے ملاقات بس میں ہے اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں تیرا بندہ ہوں صبح اٹھتا ہوں نماز بڑھتا ہوں دوپیر کو نماز بڑھتا ہوں شام کو نماز بڑھتا ہوں تیرا بندہ ہوں جن دنوں میں تو نہیں چاہتا جتنے ٹائم کے لیے نہیں کھاتا نہیں پیتا روضہ رکھتا ہوں نماز بڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں تیرے پیاروں کی ازاداری کروں یتنی بڑی نوکلی کرتا ہوں بس تھی تلاش میں رہتا ہوں میں نے کہا چلا ہوں میں تھی تلاش میں اس نے کہا کہ شیہ سنی بھائی جیو بھئی اینا حتحانی خیر ہو گئے اینا پتران دے شہر آباد اومنی آر آخری ماتمی کا شکریہ بھئی شیعہ سنی بھائی جیو بھئی اللہ اس قوم کو نمازی بنائے اللہ اس قوم کو عزادار بنائے اللہ اس قوم کو ماتمی بنائے علی شاہ حق کی ادا ہو گیا شوکت ادا کا یہ میں غازی اس طرح نہیں پتران دے شہر آباد اومنی ہائے دری اللہ ساڑھی بہن دے شفائی کو لیتا فرما کرے میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں اللہ عزت سلامت رہے میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں اس نے کہا کہ تھام لے زاد سفر حسین میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ اس نے کہا کہ بول ہی شام و سہر حسین ہے کسے دکھ لے جا ہے کسے گول پرداشتیں بولو میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ میں نے کہا کہ بولنا ایک گرمی جانے چھٹ دی بھی ہو تو تم ہاتھ نہیں کھول دا بیا میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں میں لگ دا بیا میں کوٹ ڈی جی کھلا پڑ دا میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ اس نے کہا کہ بول ہی شام و سہر حسین میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود جھولی پھیلی ہوئی ہے کتنے ماتمی بچے بیٹھے ہو جس جھولی میں بیٹا نہیں ہے ایک بار جھولی پھیلا لو صد کے دل سے دعا کرنا زادے سفر حسین مگر حسین اگر حسین ادھر حسین ادھر حسین میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پیسر حسین حیلی حسین حلی حسین حلی حسین حلی حق حلی حق حلی حق اس لئے جو بھار بیٹھ ہوئے ہو جو سکرین پہ دیکھ رہے ہو بیٹیاں کو پردے سلامت رہے نسلیں جیے تمہاری حلی حق حلی حق بی بی عزت دیں آپ شہدادی عزت دیں آپ مولا عزتان دیں خیر ہو اے تیرے حال توروی پویدیں واپس کر دیں اے میں لگدہ پہ میں نے کہا کہ بھر دے سوزی ہیں تھا ہندہ ساڑا نہیں ہوتا تھا ہاں کیا میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گوت اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین میں نے کہا مالک میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اس دنیا میں بادشاہ حسین کی ماتمیوں کی جوتیوں تلے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت نوکر ہوں اولاد بطول کا سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں لانت کرتا اس بندے پہ جو اولاد بطول کا اطرام نہیں کرتا میں نے کہا میں اتنا چھوٹا ذاکر ہوں اور مالک میں نے اس سینتیس ورس میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں نا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تیری آنکھیں بھی نہیں تُو دیکھتا بھی ہے ہن دکھتے ہونا چاہیے دینا ہن دکھتے ہونا چاہیے دینا پتر پیچھے کھلو دینے تینا ہاتھ نہیں چاہے ہن رمان تے لگنا چاہیے دینا نظیم شاہ جی میرے الوے کیا جائے میں نے کہا میں نے سنا ہے تیری آنکھیں بھی نہیں تُو دیکھتا بھی ہے تیرے کان بھی نہیں تُو سنتا بھی ہے تیری زبان بھی نہیں تُو بولتا بھی ہے تیرے ہاتھ بھی نہیں تو بناتا بھی ہے تیرے قدم بھی نہیں تو چلتا بھی ہے جب بظاہر تیرے پاس یہ ساری ضروریات نہیں ہیں پھر یہ سب کیا ہے میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح میں نے کہا میں نے کہا ہاتھ رکھ لیں مو پہ تجھے علیہ و علی اللہ کی قسم تیرا ہاتھ ہٹے تو بول ورنہ ختم مئی لس میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر یار مسلم بھائی تبرکشاد جیو پتر جی مانتو آٹے پتر جی مانتو آٹے یہ نہیں ہے نیاز بیگ یہ لاہور نہیں ہے یہ ہیدر آباد تک ہے نیار اینڈیا بن گیا یار یہ لکھنو بن گیا ہے ہیدر 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 یہ تو ہم کر دیتے ہیں رل کے ہائے دری ہاتھ اچھے ران میرے پتران دے غادیستان دے لے بڑا اچھا لگا مجھے تم لوگوں کا ایک دوسرے کو دات دے کے پر یہ ہاتھ اٹھانا بڑا اچھا لگا مجھے میں نے کہا فسانِ تخلیق کس طرح اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین سارا مربانی سارا ہنر حسین میں نے کہا ازا کا ہے ممکن ثواب کیا کہلے تھے ایک بلیک بورڈ بھی لادے میں ممکن لکھا ہوں دا ترجمہ لکھا تھے پھرے میرے نہ بولن مر نہ گیا میں میں نے کہا ازا کا ہے ممکن ثواب کیا میں نے کہا میرے اللہ صبح ماتم دوپیر ماتم شام ماتم رات ماتم گرمی ماتم سردی ماتم صبح مجلس رات مجلس دوپیر کو مجلس جاڑے میں مجلس بوسم بارش میں مجلس گرمی میں مجلس ماتم ہاتھ کا ماتم زنجیر کا ماتم سر کا ماتم مو کا ماتم پاؤں کا ماتم آگاروں کا ماتم آگ کا ماتم ہم جو ماتم کیے چلے جا رہے ہیں میرے اللہ کچھ تو بتا ملے گا کیا میں نے کہا اضا کا ہے ممکن سواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر اے 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 انہاں بھی غیر ہوئے اے ہاتھ اچھے روان اچھے روان اے ہاتھ توڑی انسلام جی من توڑے پتر جی من اللہ اکبر پچھلے بندے پچھلے بندے ہائے دری لیڑے باہر بیٹھوں کے لیچوان آلاوے ہائے دری گازی استان دینے گازی استان دینے حسین حیدری باغل آمباد شاہ صاحب بابو صاحبو والے آردہ کلب میں مبتلا ہیں اس لمحے کا صدقہ مالک انہیں شفائے کلی عطا ہوئے میں نے کہا عذا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی شاہباش شاہباش آرہ والا لے ہوں جی وہ عدن کہتے ہیں جنت کو میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی میں نے کہا میرے اللہ میں نے سنا اتنی بڑی جنت ہے وہ پنجی پاکستان ملا کر وہ سو بھی بڑی جنت ہے میں نے کا اتنی بڑی جنت ہے تو ہم مسکین جنت میں جا کے رہے گے کہاں میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین علی شاہ خیر ہوئی ہر ایک جیو 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 عقید سلامت عقید سلامت یہ چہرے سلامت رہیں یہ ہاتھ اونچے ہی رہیں اللہ کرے کادم شاہ ماتمی کو یوں نہ کرنا پڑے ہاتھ علی حسین نے چھے روے ماتمی دا ہاں حسین اچھا ایک شیر اوکھا پڑ دیا ایس تو اوکھا ہے غازی دی کسمیں اوکھا ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مک گئی سونا کر کے جیو جریو جیو جریو جیو پہ آ غازی اس طرح دیں لو جی میں نے ایک ایک عجیب اوکھی جہیں داعت دیتی ہے تایہ جی نے پیر الطاف شاہ رہنے تے میں پوچھے اس طرح شیر پڑھنا انہا کہ اس طرح کی ہونا ہے لو پھر اس طرح کی ہونا ہے تے پھر سنو میں نے کہا کہ عرصہِ محشر کا کیا ہوا عرصہِ محشر جانتے ہو پھر کوئی کلی بولو نا ایک سیکڑ میں تین کام کرنے ہیں سننا ہے سمجھنا ہے بولنا ہے تینوں کام ایک سیکڑ میں کرنے ہیں لمحہ دائے نہیں کرنا میں نے کہا کہ میں نے کہا میرے مالک سنا ہے بڑا سخت دن ہوگا سورج سوہ نیزے پہ ہوگا ہدت ہوگی شدت ہوگی یمین کو یسار کا نہیں پتا یسار کو یمین کا نہیں پتا بھائی کو بھائی کا نہیں پتا باپ کو بیٹے کا نہیں پتا بیٹے کو باپ کا نہیں پتا اس وقت جب ہم میدانِ محشر میں جائیں گے بنے گا کیا اس نے کہا گھبرائی نہ میں نے کہا کیوں میں نے کہا کہ ہر صاحب محشر کا کیا ہوا اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے محتبر حسین ندیم پیر جیو مولا دنگیانے نے مولا استانے نے مالک شفاہ نے حق میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا جیئے میں نے کہا کہ عرصہ محشر کا کیا ہوا اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے محتبر حسین وہاں پہ بھی ہے محتبر حسین یہ ہونٹ ترس رہے ہیں یہ زبان ترس رہی ہے ایک شیر پڑھنے کے لیے لیکس اب دو ہزار گیارہ میں یہ سلام ہوا ہے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ کم اس کم آٹھ سال ہو گئے یہ سلام کیے ہوئے یہ زبان ترس رہی ہے ایک شیر پڑھنے کے لیے آج اگر آپ آئی گئے ہو ماحول بنا ہوئی ہے اجازت اگر نیاز بیگ میں پورے پنجاب کا شیعہ مجھے دے دے جو باہر ہیں جو اندر ہیں جو سامنے ہیں جو بہنٹ دا سینے ہیں اگر سارے کے سارے بول پڑھو تو شیر میرے یہاں آگیا کازم چاہ اجازت ہے پڑھنوں میں نے کہا کہ عرصہ میشر کا کیا ہوا اس نے کہا وہاں پہ بھی ہے محتبر حسین میں نے کہا ہجاب میں قائم ہے کس لیے میں نے کہا ہجاب میں قائم ہے کس لیے اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین سوری ان لوگوں سے جنہیں ہر حسین سمجھ نہیں آیا سلام 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 جی پیر جی پیر اللہ اکبر اللہ اکبر آج ہی تھکی نہیں غازی دواز تھی جی انشاء جی وہ پہ غازی اس طرح دینے جی مرشد نسلہ دی خیر ہوئے سکے میں نے کہا ہجاب میں قائم ہے کس لیے اللہ اکبر سلام ہے آپ کو میں نے کہا ہجاب میں قائم ہے کس لیے اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین مہربانی ہر حسین ہر حسین میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے انتیاز سنتی سال میں نے پڑھ دیا ہو گیا سنتی دن جھن دیا ہو گیا آج پتہ پہ لگ دیکھ کنے میاں سا ہوندہ یہ جڑے آسان آسان کلنا تے بولتے رہے نظر آج میں بھی وہ کھانا پہ کتھے بیٹھے ہیں میں نے کہا کہ مجھ کو پراتو کا شوق نہیں ہے زمینوں کا شوق نہیں ہے تیر سارے ایسے شوق ہیں جو مجھے نہیں ہیں ایک شوق ہے کہ میں مر کے بھی نہ مروں میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے مانگئی حسین سے یہی ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو کیا ہوا ہے آمین کیوں نہیں کہا تمہیں گورا کیوں گئے ہو اللہ اکبر سلام ہے آپ کو میں نے کہا کہ مجھ کو ایسی روم میں بیٹھ کے بھی موت آ جانی لگزری گاڑی میں بیٹھ کے بھی بندے نے مری جانے پی سی جو بندہ سوتا ہوئے نا انہیں موت آ جانی ہاں جہاں پہ ذکر علی کی سزا بھی گولی ہو علی کا ذکر وہیں پر کرو تو بات بنے اور قضاء تو ویسے بھی آنی ہے مر تو جانا ہے کسی کے نام جو لگ کر مر ہو تو با شاباش 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 چنگیاں ماما نے بچے بولو ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری بشم اللہ رکھی لما اوڈی نا جان رکھی لما اہو اینہ دا کڑا پتہ لگتا ہے ادھر ہوتے دے ٹھیک سن ادھر تو رپیسن میں پھر چاہیے ادھر تو رپیسن کو کوئی یار کر جی صدقے میں نے کہا میں کہ بابا دل کرے کل تو آوے ہی نا میں نے کہا کہ مجھ کو نمبرنے کا شوق میں نے کہا کہ ادھر حسین ادھر حسین نگر حسین زادہ سفر حسین میں نے کہا کہ مجھ کو نمبرنے کا شوق ہے اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین مجھ کو نمبرنے کا شوق ہے میں نے کہا کہ مجھ کو نمبرنے کا شوق ہے اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین میں نے کہا کہ مجھ کو نمبرنے کا شوق ہے اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین میں نے کہا رسول کا سجدہ طویل کیوں میں نے کہا یہ وہی بات چھانی جسے تو نے کہا تھا یا ایوہل مزم ملو اوہ کالی کملی والے بندگی تھوڑی کر دے آدھی رات کر دے اس سے بھی کم کر دے تیرا اٹھنا تیرا جھکنا تیرے پاؤں پہ چھالے تیرے ماتھے پہ پسینا تیرے ہاتھوں پہ آبلا یہ سب مجھے گوارہ نہیں ہے محمد اتنی نماز پڑھی کر تجھے پڑھتے دیکھ کے لوگوں کو پڑھنی آ جائے بس اتنی عبادت کی اگر تجھے کرتے دیکھ کے لوگوں کو عبادت کا ڈھنگ آ جائے محمد میں تجھے اپنے لیے بنایا ہے میں تجھے دیکھتا رہوں یہی تیری بندگی ہے میں نے کہا یہ وہی رسول نہیں اور تو نے اسے کہہ دیا سجدہ لمبا کر میں نے کہا رسول کا سجدہ طویل کیوں اس نے کہا مجبوری ہے میں نے کہا کیا میں نے کہا رسول کا سجدہ طویل کیوں اس نے کہا سوار ہوا پشت پر آئے 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 لالا چیو جیو گھر خیر ہوئی رضی استان دینی شکریہ یار آئے جاری علی حسین یار کوئی خالی جھولی نہ جائے تھے بھائی جان بڑی مہربانی ہے دعائیں آپ کی جی میں نے کہا سلام ہے آپ کو تو زمین واقعہ بہت اگے نکل گئے ہیں لوگ پاکانی قسمیں اس بادشاہ دی قسمیں جڑے ویکھرے نیڑے سونڈے ہیں چودہ حاضر بھی ہیں چودہ ناظر بھی ہیں چودہ سن بھی رہے ہیں چودہ دیکھ بھی رہے ہیں مجھ شوقت رضا کے اندر کرج نہیں تھی کہ میں یہ شیر پڑھوں تو زاگیا کے نکل گئے ہیں آؤ فرسٹو کے چلیے انہیں چکو چار پنچ بندے بولن چار پنچ ہزاروں تھا مجھ میں میں تعمیر آزیاں گل پڑی ہو کھی تھی آکھی تو سین تو میں پڑھو ہوں میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین میں نے کہا رسول کا سعیدہ طویل کیوں اس نے کہا کہ سوار ہوا پوشت پر حسین میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا اس نے کہا کہ مجھ میں کرے ہے بسر حسین وہ علی حسین کے تھے میں لے آئے ہیں علی شاہد جیو مالا پوٹر دے اسلام ایدہ صدقہ دیئے ہیں دے پردے امی غازی استانے اللہ اکبر اللہ اکبر کھڑا کر دیا مجھے میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا اس نے کہا کہ مجھ میں کرے ہے مجھ میں کرے ہے بسر حسین میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا اس نے کہا کہ مجھ میں کرے ہے بسر حسین میں نے کہا یہ نوکہ سنا پر خطاب کیوں اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ مر حسین ہمت جواب دے گئی ہمت جواب دے گئی تیری ہاں جڑے پیچھے بیٹھنے ہوگے نکل گئے تُسھی ساملے آلے پیچھے رہے میں نے کہا حسین کے جیون کا راج کیا اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا میں نے کہا کہ نوکے سنا پر خطاب کیوں اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نمر حسین میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں میں نے کہا تیرا بندہ ہوں سجدے کر کر کے بوڑا ہو گیا ہوں شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہوں مسلم فیملی کا بچہ ہوں جس دن سے پیدا ہوں تو سے ماں نے مجھے یہی سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیری بندگی میں پڑا ہوا ہوں سر تیرے سامنے جھکائے ہوئے ہوں صبح و شام نماز پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں قضا نہ ہو جائے تیرے آقامات کی تعمیل کرتا ہوں میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین میں نے کہا ہے کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں میں نے کہا ہے کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں کم سے کم اکی شیر میں پڑ گیا ہوں ترازو ہاتھ جبھڑ لائے اکی دیکھ اکی شیر ایک پاس رکھ لائے اک شیر میں پڑوں ہوں ایک پاس رکھ لائے تیمیم برد پی آکھنا تینتی سال تو سامن داد دیتی ہے میری طرف ہوں اس بندے نو پہلے ہی دادے لیڑا سن کے بول پوے میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین میں نے کہا کہ تو بھی نظر آئے گا کبھی اس نے کہا کہ آ تو رہا ہے نظر ہوتا حق صدقے جاؤں تو آڈے اٹھن تو صدقے تو آڈے بولن تو صدقے تو آڈے میار تو صدقے آخری ماتمی تو قربان جاؤں جڑے گلی جبیٹھے نے جڑے بار پر ڈالے جبیٹھے نے جڑے سکرینتے پہ سن دے نے میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین چلی آدھ گری میں نپندرہ سفرے ہی پڑھا گے وعدہ ہو گیا وعدہ ہو گیا میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہ آخری جبڑھنا ہے نا یہ ہی پڑھا گے وعدہ ہو گیا اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین میں نے کہا کہ تو بھی نظر آئے گا کبھی اس نے کہا کہ آ تو رہا ہے ہزاروں سال جی دوسرا دن ہے علی کی بیٹی کو جنگل میں آئے گا شاہ باش تیریاں تیاریاں تو صدقے جام شاہ لائناک خاندی خیالو میں قربان جام آشی خوشام عدالت اللہ نہ تھی جیدی جلدی تیری ہائے نکل دیئے نا شکریہ دا کی تا گھر بہن بھی رہا دا قرآن تھی قسم میں خورم پیر انہی جلدی بندے رو نہیں سکتے میں ڈاک سجاب صاحب نو کئی واری دس سے ہے بھائی جانو میں کئی واری دس سے ہے بھائی علی سیہن نو میں کئی واری دس سے ہے میں قطر اشرہ پہ پڑھتا تھا ایک ہندو شاعر سے میری دوستی ہوگی وہ مجھے میلی سے سننے کے لیے آنے لگ گیا پانچوی چھتی میلی سے مجھے کہتا ہے یار شوکر صاحب یہ اچھے خاصے ہستے ہوئے لوگ نعرے لگاتے ہوئے لوگ ایک دم رونے کیسے لگ جاتے ہیں یار بندے کو ٹائم لگنا چاہیے روتے ہوئے میں نے کہا یار آپ شاعر ہو آپ کا کیا خیال ہے اس بچے کو میری طرح متوجہ کر دو جو بچہ فون سن رہا ہے نا پلیز بیٹا آپ کا یہ سان ہوگا میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک دم کیوں رونے لگ جاتے ہیں قرآن تھی قسم ایموشن وہ نے منہ جملہ کی امتیاز میں مر گیا آندھا میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں حسین رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی اوہ میں صدقے جاؤں اوہ میں قربان جاؤں آندھا میرا خیال ہے ان کی آنکھوں میں اوہ کہ دے نہ روئیں کہ نہ دھی آندھے پردیوں میں یہ تو کیا سمجھتا ہے عزتدار گھروں کی بیٹیاں ان میں سے وہ عزتدار سیزادیاں بھی بیٹھی ہیں جو رشتداروں کے جنازوں تک بھی نہیں جاتی کچھ تو لگتی ہے نا زینب کی کوئی تعلق تو ہے نا ہم کا چار سال کی بدول سے جسے پرسہ دینے آئی ہوئی ہیں اللہ اکبر اوہ ہائے کرنے والو اللہ اکبر کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں حسین رہتا ہے اوہ میں صدقے اللہ اکبر جب تم لفظ حسین کہتے ہو نا حسین آنسو بن کے آنکھ سے باہر آ رہا کل بھی میں دربارِ ولید کا ٹکڑا نہیں پڑ سکا اب اس کو معاف کر دینا آج مقتل کا ایک اور حصہ تیاری کا میں نے کربلا کا کہا تھا کہ کربلا آئے ہوئے دوستہ رہا تھا چلو ماتمی پتہ رہاں دا ہے چھے مال چین نے علی دی دی گھروں نکھونے لو پھر جو معاف کر دیو کہ میں پورے لہور دی سینٹری سال دی ذاکری جو پہلی واری لفظہ کھنڈ لگا اللہ کی اس کائنات میں کسی بندے نے اٹھائیس رجب سے پہلے عباس کو اونچا روتے نہیں دے پتہ نہیں ہو بندہ کیوں آگیا علیو سینجا جیدے کوئل ہاتھ بھی ہے جیدے سینے تک نہیں آسکے اوہ اوہ سید آدھا اللہ اکبر جیدے آنے پر داست کریں حوصلہ حوصلہ آئی دا ہاتھ نپی گھا دی دا واسطہ کم از کم میں دا سمنٹ اور پڑھنے کم از کم میں دا سمنٹ اور پڑھنے رونتے تن آگے نے سوڑا مسائب جادہ پڑھی چلو گال میں کھولا نہیں سا لگا پیر علتا فشاہ چی گندے نے ابباس تے رونا آ لیا قرآن میرے سر درک عید پہ علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی سارا گھر علی کے جنازے پہ بیٹھ کے روتا رہا غازی باہر کھڑا رہا دل دل میں روتا رہا اونچا نہیں رویا دو وجوہات تھی اندر اس لیلی گیا کہ شام کی ملکہ چادر اتار کے رو رہی ہوگی اونچا اس لیلی رویا کہ اگر اید پہ میں رونے لگ جاؤں گا تو حسین مر جائے گا حسن کا جنازہ گھر سے نکلا تیروں بھرا جنازہ واپس آیا سارے سیدادے روتے رہے ابباس گھر کے کونے میں بیٹھ کے چپ کر کے روتا رہا اونچا نہیں رویا زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل بنی ہے ابباس اونچا نہیں رویا غازی دی قسمیں اس بندے نوں ابباس تا واستا جیدی معاشی آئے ایک واری ہائے کری دے ہتھ ماری پہلی بار اس وقت رویا ہے ابباس اونچا جب زینب کا پہلا قدم گھر سے بہر آیا امامہ گلے میں آ گیا بال کھل گئے گریبان چاک کر کے اونچا اونچا رو کے ماتم کر کے کہہ رہا تھا اوہ میں مر جاتا اوہ تیرا قدم باہر نہ ہوتا اوہ سارے مر جاتے اوہ ہزار ابباس شہید ہو جاتا اوہ علی کی بیٹی کا پاؤں گھر سے اللہ اکبر جی 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 اوہ کوئی حاشمی بچتا نہ بچتا تیرا قباؤں باہر نہ آتا علی کی بیٹی کو جا گھر سے باہر آنے کا سفر کو جا اوہ میں صدقے اٹھائیس رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین ساتھ لے جائے نہ دیں جائے نہ میں تھکے ہاں نہ میں بھولے ہاں نہ میں پہلی باری پہ پڑھ دا ہوں میں وہ مات بھی بیکھ رہے ہوں جنہاں تکرہ ماری ہوں نے اس مضمون تھے اللہ کہلے تو دو منٹ پرداز کر لیں میری ہنٹھی ہوں میری یہاں ماما میری یہاں بھینا تو آڑے چھو پتر جڑی سہی ازادی ہے نا ایک دن دیویئے تھے میری ماں تو افضل ہے اے میرے ہاتھ بننے لیں میں نے پتر سمجھ کے نوکر سمجھ کے اس آن کریا جے جسے ماتا ماتا ہے نا اسے اپنی جھولی میں ہونے والے بچوں کی قسم وہ بی بی ضرور اس جملے پہ ماتم کرے باقیوں کی اپنی مرضی ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے مطمئن تھی صرف سگرہ یہ چہرہ ڈھک سجاد چہرہ دھل گیا آنسوں سے چلو جنہیں ماتم کرنا نہیں آتا انہیں چھپی ہے جنہیں ماتم کرنا آتا ایک بار ہر بندہ ہاتھ مارے علی کی بیٹی کا واسطہ ایک بار ہر بندہ ہاتھ مارے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کونسا غازی پتر دی جولیاں باد ہوئے ہاں ہاشی جولیاں پھیلا کے ماتم کرنا تو انتظار کر رہے ہیں محرم کی تین ہو بھی گئی ہے چھے راتوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرہ کلال حاج رولے کل جو ہوگا وہی روئے گا جی جی ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے جی میری ماں دھیانہ پردہ ہوئی ہر بی بی جی میرا پتر ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے مطمئن تھی مطمئن تھی صرف صغرا گھر کے کسی کنیز نے شام کی ملکہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی میری شہزادی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی لیکن میرا شوہر بیمار ہے میرا بھائی امام ہے اگر میرے شوہر نے اجازت نہ دی تو بھائی لے نہیں جائے گا لیکن ایک بات تیہ ہے اگر بھائی نہ بھی لے گیا نا ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا دوسرے دروازے سے میرا جنازہ اون شاہ ایک باری سیر چاہیں سیر چاہیں ایک باری اون شاہ علی شاہ منگن دی جاج پیدا کر میں تیرا نکا میرا نا میں تیرا ترلاپیا کرنا ایک باری انج کرنا انج کرنا میں تیرا ماتمی ہون دینا شرشتے نال کہہ رہے ہیں بیس جملے دینا ہائے نہیں کرنا ہی ماتم کرنا ہے موہ تھے زفر والدہ او ماتمی ہے چودہ سال تو بے اولاد ہے میں اتھے میلس تیاری دی پڑی ہے اس جملے تھے میں انہوں آکھیں ماتم کر ترہی سال پہلے دی گا لے آج ہو دی جھولی چھ دو پتر نے تو اس جملے تھے ہاتھ مار سینے تھے یا چہرے تھے تھے دعا مانگ جیڑے پندے آگیندہ بھی دعا نہیں پی پوری ہوں دی امتیاد ہاتھ مار کے ماتم کر کے موہ تھے دعا مانگی دعا جانے تھے ہسین جانے جیدہ میں جملہ آکھن لگا علی کی کسی اور بیٹی سے گھر کی کسی قلیز نے کہا بی بی ہسین سفر پہ جا رہے کیا آپ جائیں گی میری شہدادی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی لیکن میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے بھائی کو فوج کی ضرورت ہے میں بے اولاد ہوں اللہ جانے پتہ نہیں ہو بندہ کس واسطے بیٹھ گئے ہیں میرے سامنے یہ نماتم کرندہ وال نہیں آندہ اوہ صدقے ماتم 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 گالہ ہیٹی نہیں گالہ ہنچ دی نہیں گالہ ماتم دیے یار علی کی بیٹی نے کہا بھائی کربلا جا رہے میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے بھائی کو فوج کی ضرورت ہے میں بے اولاد ہوں اللہ جانے بھائی لے جائے نہ لے جائے گھر کی کسی قلیز نے باکشاہ علی اکبر کی امہ سے کہا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں کیا آپ ساتھ جائیں گی اکبر کی امہ نے کہا میں باکشاہ کے بغیر رہ تو نہیں سکتی لیکن میرا اکبر جوان ہے میرے بیٹے کی شادی سر پہ ہے میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں سفر نہیں کرتے نظر لگ جاتی ہے پتہ نہیں ہو سا پتہ نہیں کوئی سمجھا بھی یہ کہ نہیں ہے جملے لوں سفر نہیں کرتے نظر لگ جاتی ہے گھر کیوں تھی نا ماتم دا واللہ دا ماتم کر لو جنیاں قلیزوں اکبر دے ماتم کر لو گھر کی کسی قنیز نے بادشاہ قاسم کی امہ سے کہا بی بی حسین سفر پہ جا رہے کیا آپ حسین کے ساتھ جائیں گی میری بی بی نے کہا جس دن سے حسن کے جنازے سے تیر نکلے ہیں نا حسین مجھے ماں سمجھتا ہے آئے اوہ میں صدقے حسین مجھے بھاوج نہیں سمجھتا حسین مجھے ماں سمجھتا ہے لیکن میرا یتیم ہے پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے بادشاہ جی ماف کر دے آجے جملہ پڑا وہ کھپڑا لگا گھر کی کسی قنیز نے اسگر کی ماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے کیا آپ جائیں گی میری شہدادی نے کہا بادشاہ کا اپنا اعلان ہے مجھے وہ گھری اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو لیکن میرا سولہ دن کا بچہ ہے گرمی کا سفر ہے عراق کا راستہ ہے میں نے سنا ہے تین تین دن پانی نہیں ملتا میں نے سنا ہے بڑے ویشی لوگ ہیں بچے پانی مانگے تو انہیں تیر مار دیتے ہیں میں نے سنا ہے عراق میں بچے نہیں آتا ماں تم سر نیچے کر لے نا تیری جنت تو ہو جائے نا جنت تو ہو جائے نا میں نے سنا ہے عراق میں ہتھ پنی ہے دا گازی دا واسطے یار تیرا مو سرکھو گیا گازی دا واسطے ہسنا کر رہی تا میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے تین تین دن پانی نہیں ملتا میں نے سنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگے تو انہیں تیر مارتے ہیں میرا ڈھارا دن کا بچہ ہے پتہ نہیں موسین ادھا ہاتھ بھڑی آر پتہ نہیں حسین لے جائیں نہ لے جائیں ہر بی بی پریشان تھی او میری یہاں ماماں تھی یہاں بہنا تو انہوں حسین تھی دھیدہ واسطہ اے ماتم کریں نہ کریں کوئی بی بی آسی نہ ہو تو آپ ماتم نہ کریں گھر کی کسی کنیز نے حجر کی ملکہ شہدادی صغرہ سلوات اللہ علیہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں ہر بی بی پریشان ہے آپ جائیں گی حجر کی ملکہ نے ناس سے سر اٹھایا سر اٹھا کے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی اوہ پنتہ شیعہ ہی نہیں جنہیں انہاتنا ماریا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر اور جنہی بہنہ بھراوانال پیار کر دیا نے اور جو بہنے بھائیں حوصلہ حوصلہ ہاتھ پکڑو ان بچوں کا اس بچے کا ہاتھ روکو وہ پچھلا بچہ کرنے والا ہے روکو اسے یاد اہرا یاد اہرا یاد اہرا یاد اہرا یاد اہرا خورم شاہ مو پھٹ گئے نہیں پتران دے آنکھیں دیتے چھٹ دیا آنکھیں دیتے دو میں ڈھور پڑا حوصلہ ہے علی شاہ حوصلہ ہے آج کربلا علا مسائب پڑھئے ڈاک سجاد جو پچھلے سال کربلا میں پڑا تھا مسلم بھائی آج کربلا بن جائے آج پڑھ دوں ڈاک سجاد کربلا کا ماحول کربلا تکرا ماری ہیں لوگوں نے جملہ پڑھ دیا حسین کی بیٹی نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر نہیں رہتا قادم شاہ قیامت آگئی اس وقت مدینے میں جب حسین بادشاہ سے غازی نے آکے کا مولا تیاری رک گئی حسین نے کہا باس خیر تو ہے سفر کے آغاز میں تیاری کیوں رک گئی غازی نے کہا میری مجبوری ہے میں کنیز کا بیتا ہوں وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا نام فیرست میں نہیں اور وہ محمل بسوار ہے بادشاہ میری مجبوری ہے میں کنیز کا بیٹا ہوں وہ بادشاہ کی بیٹی ہے میں کنیز کا بیٹا ہوں وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا نام فیرست میں نہیں ہے اور وہ محمل بسوار ہے میری جورتی نہیں میں تیری بیٹی کو اتاروں میری طاقتی نہیں میں تیری بیٹی کو اتاروں مجھے گھر کی کنیزوں نے بتایا ہے پہلے کہتی رہی ہے کیا ہو جاتا اگر چاچا میرا نام لکھ دیتے کیا ہو جاتا اگر چاچا مجھ غریب کا بھی نہ حالو حسنا میری ماں حسنا میری بہنہ اللہ اکبر اللہ اکبر سانس لے سا کٹ لو سا کٹ لو جیڑا حال ہے تو اٹھا سا کٹ لو گرمی بڑی ہے مر جائے گا کوئی مندہ سا کٹ لو تیریان دعا ماں قبول ہو منیار اللہ اکبر جی 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 غازی نے کہا مولا تیاری رک گئی میں کلیس کا بیٹ ہوں وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا نام فیرست میں نہیں ہے اور وہ محمل پہ سوار ہے وہ محمل پہ سوار ہے لکھ سجاد زندگی کے سینتیس پرس میں اتنا اتنا لمبا لمبا مسائب پڑھائے میں نے اتنے اتنے بڑے بڑے مسائب پڑھے میں نے میں جو جملہ پڑھنے لگا ہوں نا چکوال میں نے بھائی ناصر کے ہاں محرم پڑھا تھا مسلم بھائی سے پوچھئے گا بھائی ناصر کو فون کر کے پوچھ لیں گے ون ون ٹو ٹو والوں کو بلالیا گیا پندرہ بیس ماتمیوں کے سر پھٹ گئے لوگ اٹھا کے لے گئے ان لوگوں کو اللہ کرے تمہیں سمجھ آجائے اور میری آج کے محلس ختم ہو جائے گی میں اس کو اتار نہیں سکتا پتہ نہیں میں اسے اکبر کا مقدر کہوں سنگرہ کی گریبی کہوں حسین کا نصیب کہوں تقدیر کا لکھا کہوں اللہ اور والو جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی نا حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کا اتار حسین نے اسی اکبر سے کہا سبھالو اس بچے کو پکڑو اسے غازی کا واسطہ پردائے گا سبھالو اسے غازی کا واسطہ پردائے گا حوصلہ میرا بچہ غازی کا واسطہ حوصلہ میرا لال کی کریے ہو کی کریے خورمشاہ پیچھے بے ایک تے سائی بچے ڈک پہنے دس میں کی کروں ہاں بس کروں یا سن دے ہو ہاں تو پھڑیے اس پتر دا اوہ میرا بٹا حوصلہ اوہ میرے پتر حوصلہ اوہ میرا بچہ اوہ تُو جوان ہے اوہ یار اوہ اللہ کرے تیری بہن تجھے مہدی لگائے اوہ اللہ کرے تیری ماں تیرے سر پہ سیرہ باندھے اوہ اللہ کرے تیری بہن تیرا پلو باندھے اوہ اللہ کرے تیری جوانی بے داغ رہے اوہ مر گئی صغرہ اوہ مر گئی لیلہ اوہ مر گئی فروا اوہ نہ اکبر نے سیرہ باندھا اور نہ قاسم نے میدی لگائی ماتم ماتم اے حسین ماتم اے حسین یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جو راضیوں میں تھے میں چھڑ دے انہا اگلی گل سننی کونی علی حسین شاہ اتھے آ قیامت جانی جی میں توٹہ دے لے ہاں قاسم شاہ کی حکم ہے پڑھا شلو پھر آج گھڑی دا کوئی خیال نہیں آج پہنے تسی مر جاؤتے پہنے میں مر جاؤ میں آکھیا سیوے میں نہیں پڑھتا اور میں ممبرتے پہ آکھ نہ جڑا بندہ آکھ پڑھتے سغرہ دا نہ کرے اگر اس جملے تے ماتم نہ کر سکے ماں فی منگے بہن بھراتوں نہجل بلاغا کے خالق کے پوٹے کو بہن سے بات کرنے کیلئے لفظ نہیں ملے سغرہ کے محمل کے نیشے آکے اونچا رویا اکبر ہالو ہائے غریبی یہ دیکھ تو صحیح یار اور یار اس بچے کو اللہ جانے کس نے بتا دیا اجڑ گئی سغرہ اللہ جانے اس بچے کو کس نے بتا دیا اجڑ گیا زینب کا گھر اجڑ گئی بطول کی بیٹیاں اتر گئی زہرہ لادیوں کی جادریں لٹ گیا اکبر اجڑ گئی سکینہ برباد ہو گیا مدینہ سمحالو اس بچے کو اور اکو اس بچے کو یہ آجہ رہا یہ آجہ رہا ہاں 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 توسی کالتے پرسوں نہیں آئے نا توانو پتہ نہیں بھی یہ مرنہ لے ہو جاندے نے ہاں دے لکا آنی نیلو کاما پڑھنا پڑھدے یاں بہن کو کہنے لگا ہے سکرہ نیچے اتر کہنی پایا زمین پہ گر گیا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا علی کی بیتی پرسا وصول فرما اجڑی سیہزادیاں راضی ہو جاؤ دکھیاری شہزادیاں قبول کرو یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا گرا زمین پہ اکبر اونچہ رویا اکبر خورمشا جی تسی جوان ہو مر دو اے گھر جا کے میری یہاں بہنہ تو پچھے آجے جوان بھائی بہن کے سامنے روئے نا بہن اندر سے مر جاتی ہے اکبر کے رونے کی آواز صغرہ کے کان پہ گئی میں ملکہ پردہ ہٹا کے کہتی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رونا میں اترتی ہوں اکبر 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 تو رونا آ دا منٹا غازی کا واسطہ بھائی جان زندگی میں واسطہ نہیں دیا پہلی بار کہہ رہا ہوں آ دا منٹا ہاں پاول تاف شاہ ستر سال تو ذاکری پہ سنتے ہو میرے سوال تھا جوابتے دے ہو پتہ نہیں محمل سے کیسے اتری پتہ نہیں اتری یا گیری مجھے نہیں پتا بس نیچے اتری اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کی تھی اکبر تو بولا نہیں تو نے لب نہیں کھولے تو نے سوال نہیں کیا میں اتر آئی ہوں میں مانگ رہی ہوں مجھے خالی نلوٹ آنا جینے سے لگا کے فرماتے حکم گھر کہتی حکم نہیں منت ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانہ اکبر کہتی حکم نہیں ماں تمہیں تیاری کرو نا نوحہ پہ پڑھ دا کہتی ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانہ اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اے بہنہ نو پچھی برامہ دی شادی کیوں دیئے کہتی ہے تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانہ اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر تم جو مصروف ہو شادی میں نلے میں آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر لو جی مکہی گل جس بندے نو ماتم دا والا اندائے انو اکبر دی قسمیں ماتم کری باقیوں کی مردی اچانک اکبر کے پاؤں پہ بیٹھ گئی پاؤں پگنے گا تھی شادی پہ نہ ملانا خیر ہے مہدی کسی اور بین سے لگوانا خیر ہے پلو کسی اور بین سے بندوانا خیر ہے سیرا کسی اور بین سے بندوانا خیر ہے اکبر تیرے پاؤں پہ ہاتھ ہے اتنا احسان کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ اوہ بھئیہ اگر میں نہیں آتا ماتا تجھے نہیں آتا ماتا تجھے نہیں آتا ماتا اوہ اکبر اوہ اکبر اگر میں تیری شادی سے پہلے مر جاؤں اوہ اکبر تیری شادی سے پہلے